حدیث پاک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کتاب المقدمہ کے اندر باب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ حدیث لائے رابی جیسا کہ معلوم ہو حضرت صحبان رضی اللہ عنہ حضرت صحبان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزالو گنتے جاؤ برابر رہے گی برابر رہے گی یعنی دنیا کبھی ان سے خالی نہیں ہوگی دنیا ان سے کبھی بھی خالی نہیں ہوگی یہ لا تزالو کا مفاد ہے اب آپ دیکھیں گے کہ برابر رہے گی نبی کے دور میں بھی رہے گی صحابے کرام کے دور میں رہے گی دنیا کبھی ان سے خالی نہیں ہوگی وہ جماعت رہے گی کیا اماموں کے نام پر فرقے بنانے والے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد وہ لوگ ہیں امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں سن اسی کے اندر انتقال ہوتا ہے ایک سو پچاس کے اندر حضرت امام شافیر احمد اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں ایک سو پچاس کے اندر اور انتقال ہوتا ہے دو سو چار کے اندر حضرت امام مالک پیدا ہوتے ہیں سن نبوے کے اندر انتقال ہوتا ہے 189 کے اندر حضرت امام احمد انحمد پیدا ہوتے 164 میں اور انتقال ہوتا ہے 248 کے اندر اب بتائیے اسی سے پہلے کوئی امام ہے ہی نہیں ان اماموں کے نام پر جو فرقے بنے ہیں کیا یہ فرقے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ لا تزالو کے اندر داخل ہیں لا تزالو برابر رہے گی اب لا تزالو سے برابر رہے گی یعنی امام ابو حنیفہ سے پہلے بھی یہ جماعت رہے گی سن اسی سے پہلے بھی ہے ظاہر ہے کہ فرقے بعد میں بنے یہ فرقے تو اس حدیث میں آئی نہیں سکتے اس حدیث کے دائرے میں داخل ہی نہیں ہو سکتے خارج جذب لا تزالو برابر رہی اچھا طائفتن ایک ہی کرو ہوگا ہو یہ کہتے چار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایک ہی کرو ہوگا یہ دو علامتیں ہوئیں لا تزالو طائفتن من امتی میری امت کے اچھا علل حق یہ تیسری علامت بتائی گی اب آئیے ہم دیکھ لیں کہ حق کے اوپر ہوں گے حق سے کیا مراد ہے اللہ غور سے سنیے حق کس کو کہا ہے قرآن حکیم میں اور حدیث پاک میں اللہ نے اور اس کے رسول نے آیت اکریمہ دیکھئے الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اَضَلَّ آمَالَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآَامَنُوا بِمَانُوا وَهُوَ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ قرآن حکیم یہ لوگوں کے رب کی طرف سے حق ہے اس آیت اکریمہ سے صاف معلوم ہوا کہ یہاں حق سے مراد قرآن حکیم ہے آگیا قرآن اب حدیث کیا ہے وہ بھی حق ہے کے نہیں حق ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاک وَعَانَ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرِ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ نُقَال كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَا اُرِيدُ حِفْضَةُ فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ وَقَالُوا أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ بَشَرٌ يَتَقَلَّمُ فِي الغَضَبِ وَالْرِضَا فَامْسَتُوا عَنِ الْكِتَابُ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى فَعَوْمَا بِاسْبِعِهِ إِلَا فِيهِ فَقَعَرَ اُقْتُبُ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدْهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌ رَوَحُ عَبُو دَعُدْ فِي كِتَابِ الْإِلْمِ حضرت امام عبی دعود اس حدیث پاکوہ اسے ہی کتاب الیلم میں کہند اللہ ہے راوی جیسا کہ معلوم ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں کہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر عدہ کو لکھ لیتا تھا جو نبی سے سنتا تھا میں لکھ لیتا تھا کیوں؟ کتابت ثابت ہوئی جس طرح قرآن لکھا جاتا تھا حدیث بھی لکھی جاتی تھی اور اُرید وحفظہ تاکہ لکھ کر کے میں یاد کروں جیسے قرآن یاد کیا جاتا تھا حدیث بھی لکھ کر کے صحابہ یاد کرتا تھا اُرید وحفظہ میں اس کو بائی ہاتھ کرنے کے لیے لکھ لیا کرتا تھا تو قریش کے لوگوں نے مجھے منع کیا اور کہا کہ رسول الل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت Pakistan یہ تمام صحابہ یاد کرام کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت popping کبھی غصے میں بولتے ہیں کبھی خوشی میں بولتے ہیں تو غصے میں بولتے ہیں تب بھی لکھ لیتا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے غصے میں آپ بولیں تو تو غصے کے حالت میں بھی جو آپ بولیں اسے بھی لکھ لیتا ہے خوشی کے حالت میں بولیں تب بھی لکھ لیتا ہے کیوں ایسا کرتا ہے سام سکتو انیل کتاب کہتا ہے کہ میں کتابت سے رکھ گیا حدیث لکھنا بند کر دیا لیکن میرے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فردکر تزالی کے لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہو سکتا ہے کہ غصے کی حالت میں آپ کچھ غلط بول جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امگلی سے اپنی امگشت مبارک سے اپنے ہوتوں کی طرف اشارہ فرمایا فَأَوْمَا بِاسْبِعِ اِلَا فِيهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امگشت مبارک سے اپنی امگلی سے اپنے موں کی طرف اشارہ فرمایا فَقَالُ اُکْتُبْ اے عبداللہ بن عمر بن آف لکھتا جا وَاللَّوِي نَفْسِ بِعَدْهِ قَسَنَهُ اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌ اس میں اسے جو کچھ نکلتا ہے سب حق ہی نکلتا ہے چاہے غصے میں بولو چاہے خوشی میں بولو گیا کہ آپ خوشی میں بولے تب بھی حق ہی اس زبان سے نکلتا ہے غصے میں بولے تب بھی حق ہی نکلتا ہے پتا یہ چلا کہ زبانِ نبوی سے جو چیز نکلتے ہیں وہ حق قرآنِ حکم سے معلوم ہوا کہ حق نام ہے قرآن کا اس حدیثِ پاک سے معلوم ہوا کہ حق نام ہے حدیثِ پاک کا جو جرابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے بتا یہ چلا علالحق حق کے اوپر ہوں گے یعنی قرآن و حدیث قرآن و حدیث مراد ہے حق سے قرآن سے ثابت ہوا حدیث سے ثابت ہوا اور اہلِ حدیث کا یہی منح جائے کہ قرآن اور حدیث ہی کو فالو کرو مضبوطی سے پکڑو تو کتنی علامت ہیں ہی گنو لا تزالو برابر رہیں گے ایک طائفتن ایک ہی گروہ ہوگا اور علالحق حق کے اوپر ہوگا یعنی قرآن و حدیث کو فالو کرنے والا ہوگا منصورین منصور ہوگا منصور کا مطلب غالب ہوگا غالب ہوگا اور غلبہ ہر طریقے کا خاص طور سے دلائل کا غلبہ دلائل کا غلبہ اور غلبہ اس طریقے سے کہ مسلمانوں کو پریشانی سے تکلیف سے نجات دے دے ہوئے مثلا غور سے سنیئے ایک مسئلہ آیا سعودی عرب کے علماء کے سامنے ایک مسئلہ درپیش ہوا کہ پچیس لاکھ تیس لاکھ حاجی حجاج یہ حج کرنے کے لئے آتے ہیں شیطان کو کنکری مارنے کے لئے رمی جمار کرتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے کچھ لوگ گر پڑتے ہیں مر جاتے ہیں تکلیف ہو جاتی ہے تو ایسا کیا جائے کی چند فلور سے بنا دیے جائیں فرسٹ فلور سکنڈ فلور تھرڈ فلور کچھ نیچے سے رمی جمار کریں کچھ فرسٹ فلور سے کچھ سکنڈ فلور سے کچھ تھرڈ فلور سے کچھ اور فورت فلور وغیرہ سے تو کیا یہ فلور بنانا جائز ہے رمی جمار کے لئے میں نامے سعودی علماء نے فتوہ دیا کہ یہ جائز نہیں ہے درست نہیں ہے مسلمان مشکل میں ہیں سعودی علماء نے فتوہ دے دیا کہ جائز نہیں ہے اللہ رحم فرمائے اللہمہ ابن باس کے اوپر انہوں نے کہا جائز ہے تمام علماء سعودی پریشان حیران انہوں نے دلیل مادی حضرت عبداللہ ابن باز نے ابن باز رحمہ اللہ نے دلیل دی وہ دلیل جو ان کے سامنے تھی میں پیش کر دیتا ہوں ان کی طرف سے آنی بن جرائی جن قال اخبارنی ابو الزبیری انہو سمیہ جابرن یقول رعیت النبی صلی اللہ وآلہ وسلم یرمی على راحلت یوم النہری ویقول لتاخذو مناسککم فانی لا دری لا علی لا حج رواہ مسلم فی کتاب الحج حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے راوی حضرت جابر حضرت ابن جرائیت فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر کو یہ فرماتے سنا کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے دوران آپ نے زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے نبی نے کتنے حج کیے ایک حج فرس وین لاست اور عمرے کتنے کیے چار زندگی میں آپ نے چار عمرے کیے اور ایک ہی حج کیا ہے یہ حج جو آپ کر رہے ہیں اور جس حج کا حوالہ حضرت جابر دے رہے ہیں یہ فرس وین لاست یہی پہلا بھی ہے یہ آخر بھی ہے حضرت جابر نے فرما رہے ہیں رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علا راہلتی یوم النہری میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو حج کے دوران دیکھا کہ آپ رمی جمار کر رہے ہیں شیطان کو کنکری مار رہے ہیں اس حال میں کہ آپ اپنی اوٹنی کے اوپر سوار رہے ہیں استدلال اوٹنی کے اوپر سوار رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علا راہلتی تو کوئی آدمی اگر نیچے سے رمی جمار کرے جائز سواری کو اوپر سے کرے جائز اب اوپر ہیں فلور بنا دیا جائز دو فلور بنا دیا جائز تیسرا فلور بنا دیا جائز اور آئید النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومی علا راہلتی یومنہری میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو دیکھا کہ آپ اپنے حج رمی جمار کر رہے ہیں اپنی اوٹنی کے اوپر تو اہل حدیث علماء یہ امت کی روح ہیں امت کی جان ہیں اور جب تک ایک اہل حدیث زندہ ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی الحمدللہ اب دیکھیں لا تزالو برابر رہیں گے یہ بات فیٹ ہوتی ہے صرف اہل الحدیث پر دوسرے طائفت انہیں گروہ ہوگا انہیں پر فیٹ ہوتا ہے علالحق حق قرآن حدیث اس کو فالو کر رہے ہیں منصورین دلائل کے اعتبار سے بھی قالب امت کو پریشانیوں سے نکال دیں اور مناظرہ ہو تم مخالف کا ناتقہ بند کر دیں دلائل کے اعتبار سے بھی منصور اور ایک گلی میں کوئی اہل حدیث ہو چند دنوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ پوری جماعت بن گئی ہے یہ منصور نہیں تو یہ کسی اور جماعت کے اوپر فیٹ ہوتا ہی نہیں مخالفت برابر ہوتی رہے گی کیا کیا نہیں کیا گیا ہے انگریزوں کے زمانے میں تو ان کے ساتھ وہ کچھ کیا گیا ہے جس پر انسانیت شرمسار ہو جائے اور کیا ہے اپنوں نے